کعبے کی دومک کعبے کا منظر اللہ اکبر ہر سال کی طرح اس سال بھی نوزل حج کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جائے گا غلاف کعبہ کو قصوہ بھی کہا جاتا ہے قصوہ کی تیاری میں 670 کلو گرام خالص رشم اور سونے چاندی کے 150 کلو گرام دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ غلاف 47 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر حصہ 14 میٹر لمبا اور 95 سنٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے ملتظم کی جانب سے غلاف کی چوڑائی 12.25 میٹر ہجرِ اسوت کی سمت سے 10.29 میٹر جبکہ بابِ ابراہیم کی جانب سے 12.74 میٹر ہوتی ہے اس پر بیعت اللہ کی حرمت اور حج کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں قرآنی آیاء کشیدہ کی گئی ہے غلاف کعبہ کی تیاری میں ایک سال کا عرصہ لگتا ہے غلاف کی تبدیلی کا عمل 6 گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے بیعت اللہ پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھا آیا تھا